بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پراویٹ پارٹس کے اراؤن جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے اس کے حوالے سے یاد رکھیں جب بھی ہم فنگل انفیکشن کے بات کرتے ہیں تو چونکہ فنگل انفیکشن کے بہت سارے قسمیں ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو پراویٹ پارٹس ہے وہاں پہ جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے وہ کس قسم کا فنگل انفیکشن ہوتا ہے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز میں میں نے بات کی ہے جس میں میں نے ٹپیکلی ایک ایک کر کے فنگل انفیکشن کو ڈسکس کیا ہے کہ جو ہاتو کو فنگل انفیکشن افیکٹ کرتا ہے اس کا کیا نام ہے جو پیرو کو افیکٹ کرتا ہے اس کا کیا نام ہے جو سکن کے کسی دوسرے ایریا کو افیکٹ کرتا ہے تو ان کا کیا نام ہے ان سارے چیزوں کے اوپر پہلے بات ہو چکی ہے لیکن جب پراویٹ پارٹس کی بات آتی ہے کہ وہاں پہ جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے تو جو سب سے کامن فنگل انفیکشن ہوتا ہے پراویٹ پارٹس کے ایراؤن وہ ہے جوکچ جوکچ کے اوپر بھی پوری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جو دوسرا فنگل انفیکشن جو پراویٹ پارٹس کے ایراؤن ہوتا ہے وہ ہے رنگ وام یہ جو دو قسمیں ہیں رنگ وام اور جوکچ جو ہے یہ عموماً جب بھی ہم پراویٹ پارٹس کے اراؤنڈ فنگل انفیکشن کے بات کرتے ہیں تو یہی دو فنگل انفیکشن کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور ہم انہی دو فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے چیز کیونکہ یہ ایک فنگل انفیکشن ہے تو ہم اس کو انٹی فنگل سے ٹریٹ کرتے ہیں انٹی فنگل کریمیں ہم یوز کراتے ہیں پیشن کو ساتھ ہم انٹی فنگل ٹیبلٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں اب کون کون سی انٹی فنگل کریمیں ہم اس طرح کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے پراویٹ پارٹ میں کوئی فنگل انفیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کلو ٹرائمازول کیا کریم آتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں فلیو کونازول کی کریمیں آتی ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح تربینہ فن کی کریمیں آتی ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹرکونازول جو ہے وہ ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ فارم میں تربینا فن جو ہے وہ ٹیبلٹ فارم میں آوالی بل ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے فلکونازول کے ٹیبلٹس ملتی ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ عموماً ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ہم انٹی فنگل سے ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں تو پیشنٹ چار سے پانچ دن اس کا استعمال کرتا ہے وہ استعمال کرنے کے بعد وہ جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے اس سے اس کو ریلیف ملتا ہے مطلب وہاں پہ جو اچنگ ہو رہی ہوتی ہے پراویٹ پارس کی ایرد گیرد اور جو کہ ریشنز ڈیبلپ ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان کریموں کے استعمال سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تقریباً ایک ہفتہ دس دن تک آپ استعمال اگر کرتے ہیں تو تو پیشنٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہفتہ دس دن تک اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کچھ دن بعد دوبارہ جو ہے وہ انفیکشن اسی طرح سے اسی جگہ پہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور پیشنٹ پھر دوبارہ ہمارے پاس آتا ہے کہ روک صاحب یہ اپنے کچھ میڈیسن سے لکھ یہ دیئے تھے ہم نے استعمال کیا تھا وقتی طور پہ سے آرام ملا تھا لیکن پھر سے وہ مسئلہ ہوا ہے یاد رکھیں جتنے بھی جو ماکرو ارگنیزمز ہیں اسی طرح فنگس بھی جہاں پہ بھی یہ انفیکشن کر دیتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنا گھر بناتا ہے اب اگر بات کریں کہ جو جوکیچ ہے یا جو رنگ وام ہے وہاں پہ یہ جو فنگس جب ڈیولپ ہو جاتی ہے پرابیٹ ایریاز پہ تو یہ فنگس کیا کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ سٹیک کرتی ہے وہاں پہ سٹیک کرنے کے بعد وہاں پہ وہ اگز پروڈیوس کرتی ہے اب جب آپ کریمیں لگاتے ہو تو وہ فنگس وقتی طور پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ریموو ہو جاتی ہے لیکن اس نے اتنے اگز اس ایریا پہ پروڈیوس کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ کریمیں وقتی طور پہ استعمال سے ریلیف دیں گی لیکن پھر دوبارہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں وہ ڈیولپ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگز اس نے بہت زیادہ پروڈیوس کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز میں یہ بات کی ہے کہ جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے ان کا ریکرنس ریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ریکرنس ریڈ کیوں زیادہ ہوتا ہے تو اس کا جواب میں نے آج اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو فنگس ہوتا ہے وہ وہاں پہ اگز پروڈیوس کرتا ہے تو اگز پروڈیوس جب ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اگز پروڈیوس کرتے ہیں وہاں پہ شیلز وہ بناتے ہیں تو وقتی طور پر جب آپ انٹی فنگلز یوز کرتے ہو تو جو اوپر کی جو لیئر ہے اس سے تو آپ کو ریلیف ملتا ہے لیکن کیونکہ ایک اتنے زیادہ پروڈیوز کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ پھر انفیکشن ڈبلپ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے پہلے بھی بہت بار کہاں ہیں کہ جب بھی آپ فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کر رہے ہو یا فنگل انفیکشن کے لیے دوائی استعمال کر رہے ہو تو اگر ایک ڈاکٹر نے آپ کو ہفتہ یا دس دن کی میڈیکشن دی ہے تو ہمیشہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتے ہیں وقت ساری چیزیں کلیر کر بھی دیتا ہے لیکن ایک ایمپورٹن بات ہے جو شیئر کرنی ہے کہ جب ایک ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ کریمیں ہیں انٹی فنگلز جو آپ نے ہفتہ دس دن تک استعمال کرنی ہے تو ہفتہ دس دن بھی استعمال کرنے کے بعد ان کریموں کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے انٹی فنگلز کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے پہلے بھی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ ریکرز زیادہ ہونے کے وجہ سے ہم اس انٹی فنگلز کو تقریباً ایک مہینہ یا دو مہینے تک مزید آگے ہم کنٹینیو رکھتے ہیں یعنی آپ نے دس دن میڈیکیشنز لی اس سے آپ کا فنگل انفیکشن پراویڈ پارس کے ایراؤن ٹھیک ہو گیا اب آپ نے چھوڑ دی لیے مزید اس کو کنٹینیو رکھنا ہے ایک مہینہ یا دو مہینے تک تاکہ یہ جو اگز وہاں پہ بہت زیادہ بن گئے ہیں وہ پوری طرح سے اپیڈرمس سے ختم ہو جائے اور ریکرنس اس کا ختم ہو جائے تو یہ سب سے امپورٹن بات تھی کہ یہ ریکرنس ریڈ کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں فنگل انفیکشن نہیں تو فنگل انفیکشن کو ہم انٹی فنگلز سے ٹریٹ کرتے ہیں اور انٹی فنگلز کے ساتھ ہم انٹی ہسٹیمینز بھی دیتے ہیں تاکہ جو سویر اچھنگ ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے یاد رکھیں جب بھی کوئی فنگل انفیکشن ہے چاہے پراویٹ پارٹس کے راؤن ہے یا کہے پہ بھی سکن پہ ہیں وہاں پہ زیادہ آپ نے جو ہے وہ کھریدنا نہیں ہے مطلب وہاں پہ زیادہ اچھنگ نہیں کرنی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر سپر ایڈٹ بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو انٹی بیوٹکس کی کریمیں بھی لینے پڑتی ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی اچھنگ بہت زیادہ ہو رہی ہو تو انٹی فنگلز کے ساتھ آپ انٹی ہسٹیمینز جو ہے لوریٹیڈین ڈس لوریٹیڈین سیٹریزین لیو سیٹریزین فگزوفیرادین یہ جو ہے وہ انٹی ہسٹیمینز ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اچھنگ سے آپ کو ریلیف مل سکے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ویڈیو تھی جس میں ہم نے بات کی کہ پراویٹ پارٹس کے ایرد گرد اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے کوئی ریشنز ڈیولپ ہوتا ہے کسی قسم کی سویئر ایچنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فنگل انفیکشن ہوا ہے اور پھر اس فنگل انفیکشن میں کونسی ایسی قسمیں ہیں جو کہ ان ایریاز کو زیادہ ایفک کر سکتی ہے تو اس میں جوکیچ ہے اور رنگ وام ہے اور آخر میں ہم نے بات کی کہ وہ اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ریکرنس فنگل انفیکشن کا کیوں زیادہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی Thank you